جنڈے لگاؤں جنڈے لگاؤں اولا و رسول بھائی دروازہ کھولیں یارے سلامی بھائی اپنے نام بتائیے میں فیضان ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ فیضان بھائی جب دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاء اللہ عز و جل آئیے اندر آئیے یہ جنڈے کیوں فیضان بھائی مہر اگبیل اول کے آتے ہی عاشقانی رسول گھروں کو سجاتے ہیں مدنی پرچم لگاتے ہیں چراخان کرتے ہیں اور ہاں بارجی کو نے کپڑے بھی بہنتے ہیں نے کپڑے کیوں فیضان بھائی مہر اگبیل اول کی بھارہ تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس دن کو ہم خوشیاں ماناتے ہیں اس لئے نے نے کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نیک کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں ارے باہ آپ چلیں گے میرے ساتھ مدنی پرچم لگانے کیوں نہیں چلیں قلام رسول بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچے اتڑنے کی سنت بتائی تھی کہ اچھائی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اتڑھتے ہوئے سبحان اللہ پڑھے آپ کو یاد ہے چلیں پھر اللہ اکبر کے اتھے ہوئے سیڑھیا چلتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گھر کو سجاؤں گھر کو سجاؤں گھلیاں سجاؤں گھلیاں سجاؤں آہاہ نیٹس لگانے ہمارے کام نہیں ہے یہ پڑھوں کا کام ہے نیٹس لگانے سے کام بھی لگ سکتا ہے اور جان جانے کا اندیشہ بھی ہے اس لیے یہ کام ہم ہپو سے کربالیں گے خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو اچھا اب میں چل رہا ہوں ارے فیضان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانے بولیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتی خوشی میں دنیا برکہ شکان رسول بارہ رب العوال کی رات اجتماع ملاد اور دن میں جلو سے ملاد نے شرکت کرتے ہیں ہممم ماشاء اللہ عز و جل آپ کا کیا ارادہ ہے شرکت فرمائیں گے غلام رسول بھائی انشاء اللہ عز و جل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد ہے اپنے اپنے ابو کے ساتھ سرکار کی عامر آپ کا کی عامر انہذا